منگال کی چیف منسٹر ممتب اینر جی کل خود راستوں پہ اتری ہوئی دکھائی دیں اور لوگوں کے لیے سوشل ڈسٹنس کے لیے سرگل بناتے ہوئی دکھائی دیں اور ان کو نالج باتتے ہوئی دکھائی دیں کہ لوگوں کو کیسے راستوں پہ کھڑے ہونا وہیں دوسری اور منگال کی طرف سے خبر آ رہی ہے جہاں ایک شخص جو کی دودھ لینے جا رہا تھا پولیس نے اس کو راستوں میں پکڑ کر کے اتنا مارا کہ گھر پہنچتے پہنچتے تک اس کی موت ہو گئی جی ہاں اس خبر کے بارے میں پولیس نکار رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہماری مار سے وہ نہیں مرا پہلے ہی اسے کوئی تکلیف ہو گی لیکن مارنے کے بعد ہی اس شخص کی موت ہوئی تھی سبوت کے طور پہ آپ کے سامنے اور بھی ویڈیوز لے کے آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پولیس لوگوں کو پیٹ رہی ہے ان کو سزا دے رہی ہے راستوں پہ اترنے کی اور تو اور کرناٹکہ کی ایک مسجد میں جب لوگ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے واپس لوٹتے وقت پولیس نے ان پر ایسی لاتھی چاچ کری جیسے مانو وہ کریمینلی ہوں انڈیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک سات سو چوبیس لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں اور سترہ لوگوں کی موت بتائے جا رہی ہے دنیا بھر میں یہ آکڑا بڑھ کر کے پانچ لاکھ پہنچ چکا ہے دو دن پہلے صرف ساڑھے تین لاکھ تھا اس وائرس کی تیزی سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس کو اگر صحیح وقت پہ قابو نہیں کیا گیا تو یہ پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کر سکتا ہے اسے لیے پولیس اور پرساشن لوگوں کے ساتھ اس حد تک سختی دکھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں انڈیا میں لاکڈاؤن کی وجہ سے غریبوں کا بہت برا حال ہو چکا ہے ایسی ریپورٹیں سامنے آ رہی ہیں جہاں لوگ پیدل مجبور ہو چکے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے جہاں کوئی گاڑی گھوڑا نہ ملنے کی وجہ سے ان لوگوں کو مجبوری میں اپنے گھروں کو جانا بڑا رہا ہے اپنے ہی پاؤں پہ اور نہ جانے کتنے کھلومیٹر کا سفر وہ تیہ کر رہے ہیں ایک بیان آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس ریپورٹ میں جہاں لوگوں نے اپنا دکھ ظاہر کیا ہے بتاتے ہوئے کہ اچانک سے ایسے فیصلے سے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں ابھی nh24 پہ ہوں اور یہ سارے مزدور لوگ ہیں جو ڈلی کی طرف سے آ رہے ہیں کیا کرتے ہو یہاں کیا کرتے ہیں ہم مزدوری کرتے ہیں روز کھانے کے لیے تین دن سے بھوکے ہیں تو کیا کریں گے یہاں پر کہاں رہتے تھے آپ مانڈاولی ڈلی میں رہتے تھے تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا وہاں کہیں رین بسیرہ وغیرہ نہیں یہاں نا کوئی ہوتوا نہیں باہر نکلنے پر پولس والے ڈنگے سے مارتے ہیں یہ سارے مزدور ہیں جو علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک طرف کورونا وائرس ہے تو دوسری طرف پولس کی پٹائی لوگ بھی پریشان ہو چکے ہیں سڑکوں پہ رہنے والوں کے لیے اس وقت کوئی بھی حل نہیں ہے نہ ہی گورمنٹ نے ان لوگوں کے لیے کوئی خاص پلاننگ کی تھی کس دن کا لوگ ڈاؤن کرنے سے پہلے خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں